اسلام علیکم فرنس اس مجل ہم زیارات کے لئے جانے لگے ہیں جمکران زیارات اور کافی زیادہ اور زیارات ہے ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں اسم 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 علی 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 ابو محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم زیارات پہ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی دکھائیں گے کہ ہم کہاں کہاں پہ جا رہے ہیں اور کون کون سی زیارات کرنے والے ہیں تو ہمارے ساتھ رکھیں ہم ایک خوبصورت اور روحانی سفر کی طرف رمہ دمہ ہے ہم اپنے ڈرائیور سے پوچھنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے بتایا کہ زیارات چار سے پانچ ہے لیکن جیسے ہی ہم زیارات پہ پہنچیں گے پھر جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سے مزار پر ہمیں ہمارے ڈرائیور علی بھائی لے کر گئے ہیں فیلحال ابھی یہ دیکھئے سامنے ہم بی بی فاطمہ مسومہ کے روزے والی سائٹ سے جا رہے ہیں اور مزید آگے زیارات میں جائیں گے ہم ایران کے شہر کم کی خوبصورت گلیوں بزاروں سے اور خوبصورت درباروں سے اور بی بی فاطمہ مسومہ کم کا روزہ جو کہ بہت بڑا وسیع اور ریزہ ہاتھے پر مجتمل تھا ان کے درمیان سے اور بزار والی سائروں کے درمیان میں جو رستے بنے تھے وہاں سے گزرتے ہوئے یہ دیکھی ہمارے سائروں پر خوبصورت بزار ہے یہاں پہ لوگ شاپنگ کر رہے ہیں ٹریفک کا بہت اچھا انتظام تھا اور ہم آخرکار ہم عبادتگاہ حضرت فاطمہ مسومہ کے مزار شریف پر آ چکے تھے یاد رکھئے گا کہ عبادتگاہ حضرت فاطمہ مسومہ دربار الگ ہے بی بی فاطمہ مسومہ کا جو حرم پاک ہے وہ الگ ہے یہاں پہ ہم نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ کے حضور بہت زیادہ دعائیں کی اور اس کے بعد ہم واپسی کی طرف رما دمہ ہوئے اور یہاں پہ مجلس بھی ہو رہی تھی ایک طرف چند عورتیں اور مرد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنی مجلس میں اور نصیحت میں مصروف تھے اور ایک دوسرے کو واگز کر رہے تھے نصیحتیں کر رہے تھے اور اہلِ بیعت کی محبت میں مجلس میں شامل تھے اس کے بعد ہم باہر کی طرف چلے گئے باہر ہمارے ڈرائیور ہمارا انتظار کر رہے تھے ہم نے اپنے موبائل سے دربار مزار حضرت فاطمہ کی تصویر بھی اتاری اور باہر کھڑے ہو کر ہم نے ویڈیوز بھی بنائی اس کے بعد ہمارے جو ڈرائیور علی بائی تھے وہ ہمارا انتظار کر رہے تھے تو ہم ان کی طرف واپس چلے گئے تھوڑا سا گرمی تھی اس لئے ہم نے چشمہ پہنا ہوا تھا اور اس کے بعد ہم دربار حضرت موسیٰ مبرکہ علیہ السلام کے روزے پر پہنچ چکے ہیں یہ مزار حضرت موسیٰ مبرک علیہ السلام کا ہے یہاں پہ ہم نے دعائیں کی آپ بھی اس مزار شریف کی ضرور زیارت کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور نائے آنے والے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں موسیقی ابھی ہم لیکس زیارات پر پہنچ چکے ہیں آپ سامنے دربار دیکھ سکتے ہیں امام علی بن جعفر صادق کا دربار ہے یہاں مزار مبارک بہت زیادہ وسیع تھا یہ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں پانی پینے کے لئے یہاں پہ بہت زیادہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں جہاں پہ ڈسپوجبل گلاس بھی رکھے ہوئے ہیں یہ تمام طرح بہت وسیع و عریض رکبہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے یہ مزار ہے اس کے اوپر علم بھی بلند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یا حسین یا علی کا آپ دیکھ سکتے ہیں فلیگ لگے ہوئے ہیں اور علم کے اوپر لکھا ہوا ہے ہم اس مزار پا کے اندر جائیں گے ابھی دعائیں کریں گے اور مزار شریف کے اندرونی مناظر بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے بہت وسیع و عریض مزار تھا اور بہت زیادہ تداد میں ایران کے شہر جو کم ہے اس کے اندر بہت زیادہ زیارات ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں جو کہ دربار بہت زیادہ وسیع و عریض ہیں آپ یہ مزار پاک کا بور بھی سامنے پر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور واضح طور پر فارسی زبان میں لکھا ہوا ہے بہت بڑی تداد میں زائرین اس مزار پاک میں آ رہے تھے اور یہاں پہ دعائیں کر رہے تھے حاجات کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور نوافل ادا کر رہے تھے اور بالکل اس کے ساتھ ہی ایک مجلس بھی جاری تھی اس وقت ہم روزہ پاک کے اندر داخل ہو چکے ہیں یہ مزار شریف کے اندرونی مناظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت مزار ہے روپرور مزار اور اب کچھ عرصے کے بعد یہاں سے ہم روانہ ہوں گے اگلی زیارت کے لیے آپ ہمارے ساتھ لازمی رہیے گا کیونکہ آگے ہم مسجد جمکران کی طرف جانے لگے ہیں مسجد جمکران ایشیا کی بہت بڑی مسجد ہے تقریباً یہ اتنی بڑی مسجد ہے کہ یہاں پہ ایک چھوٹا شہر عباد ہو سکتا ہے یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ مسجد جمکران لازمی دیکھئے گا موسیقی 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 الحمدللہ ہم مسجد جمکران کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ دیکھئے میں نے زومنگ جیسے ہی کیا ہے سامنے مسجد جمکران کے آپ کو گمبد منار نظر آ رہا ہے جیسے ہی میں اس کے اندر داخل ہوں گا آپ دیکھئے گا اتنی وسیع و عریض مسجد ہے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے ایک چھوٹا سا شہر اس مسجد میں عباد ہو سکتا ہے جن لوگوں نے ایران کے شہر کم میں یہ مسجد جمکران دیکھی ہوئی ہے وہ نیچے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کہ مسجد کا رقبہ کتنا زیادہ اور کتنی وسیع و عریض مسجد ہے اسلام علیکم فرینڈز اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جمکران میں جمکران کی یہ بہت بڑی مسجد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے ہم زیارات کے لیے مسجد کے اندر جانے والے ہیں نماز زہر کا ٹائم ہونے والا ہے اور انشاءاللہ ہم نماز زہر بھی یہیں پہ ہی ادا کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے ٹیکسی ڈرائیور بھی موجود ہیں جن کا نام تھا اسم تھا علی محمد اور ہم ابھی مسجد کے اندر داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ ہم نماز ادا کریں گے اور زیارات کریں گے فرینڈز سیکیورٹی کافی زیادہ سکتی انہوں نے بڑے اچھے ترکے سے ہماری تلاشی لی ہے سیکیورٹی کا خاصہ اچھا انتظام تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مسجد جمکران پورے ایران میں بلکہ پورے ایشیا کی بہت زیادہ مشہور و معروف مسجد ہے اور آپ یہ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کے خوبصورت پانچ سے چھے گمبد آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور بہت زیادہ اس کے منارہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کتنا وسیع و عریض رکبہ ہے اور ایرانی فلیگ بھی لگا ہوا ہے بہت بڑی یہ مسجد ہے وسیع و عریض مسجد ہے اور یہاں پہ لوگ زیارات کے لئے بھی آ رہے ہیں زہر کا ٹائم تھا ہم نے نماز زہر بھی یہیں پہ ادا کی یہاں پہ ایران کے ٹائم میں تقریباً سوہ بارہ بجے دوپہر کے وقت زہر کی نماز ادا ہو جاتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی وسیع و عریض مسجد ہے کہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں زائرین کو گاڑیوں میں مسجد کے اندر لے کر آیا جا رہا ہے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہی گاڑیاں چل رہی ہیں جو کہ زائرین کو لے کر آ رہی ہیں اور چھوڑنے کے لئے جا رہی ہیں نماز زہر کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اور ہم نماز کے لئے مسجد کے اندر داخل ہونے کے لئے جا رہے ہیں یہ مسجد جمکران ہے ایران کے اندر موجود ہے ایران کا شہر کم ہے وہاں پہ یہ مسجد جمکران ہے بہت بڑی وسیع مسجد ہے ہم نے زہر کی نماز ادا کر لی ہے زہر کی نماز کے بعد ہم یہاں سے جانے والے ہیں آگے گمنام شہدہ کی قبروں پہ اور کوہ خیزر پر کوہ خیزر جو ہے وہ کم شہر کا بلند ترین مقام ہے جہاں سے آپ کو پورا کم شہر بھی نظر آئے گا اور بہت بلندی پر کوہ خیزر ہے اور گمنام شہدہ کی قبریں ہیں ہم آپ کو ضرور زیارت کروائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گمنام شہدہ کی یہاں پہ قبریں ہیں مزار پاک بنا ہوا ہے اور یہ سامنے کم شہر ہے ہم کافی زیادہ بلندی پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے ہم آپ کو کوہ خیزر جو دربار ہے وہ بھی دکھائیں گے بہت بلندی پر یہ مزار ہے وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو منارسہ نظر آ رہا ہے یہ کوہ خیزر کا دربار ہے اور یہاں سے ایک بار پھر آپ یہ دیکھیں یہ سارا کم شہر ہے یہ جتنی بھی وائٹ بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کم شہر آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ ایران کا شہر ہے اور تہران سے ایک سو پچاس کلومیٹر کے دوری پر واقعہ ہے پہاروں میں گیرا ہوا ہے یہ اوپر آپ کو پہاروں میں کوہ خیزر اور ساتھ ہی اس کے گمنام شہدہ کی قبروں کا آپ دیدار کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم گمنام شہدہ کی قبروں کے پاس بالکل مجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تبرکات اور مقدسات بھی رکھے ہوئے ہیں بیلڈ شانی تو موسیقی موسیقی یہاں سے ہم نے واپسی پار کم شہر کے ریلوے سٹیشن پر چلے گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پیچھے ریلوے سٹیشن ہے کم شہر کا یہاں سے ہم نے ٹکٹ کروائی تھی تہران کے لیے اور اس کے بعد یہ دیکھئے یہ ایرانی روٹی ہے اس طرح دکانوں پر آپ کو پیکنگ میں ملے گی اور یہ ایرانی فروٹ ہے اور ہم تمام طرح زیارات کر کے اور پھر ہم ایک جرنل سٹور میں جا کر وہاں پہ اپنے کھانے پینے کی اشیاء لے کر وہاں سے ہم واپس اپنے ہوتل میں آگئے تھے ایرانی روٹی اس طرح پیکنگ میں زیادہ تر ملتی ہے سائز میں کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے دو سے تین لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا نائی ویلوگ میں ملیں گے بہت شکریہ